بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دو اہم اپ ڈیٹ ہیں سرکاری ملازمین کے حوالے سے اہم تو پہلی اپ ڈیٹ کی جانب جائیں گے سب سے پہلے آپ کو یہ نوٹفکیشن دکھاتے ہیں ناظرین فنانس ڈویین کی جانب سے اہم کلیریفکیشن سامنے آئی ہے معاملہ ہے UDC اور LDC کی جو اپگریڈیشن ہوئی ہے اس حوالے سے اب جو ہے وہ اہم کلیریفکیشن سامنے آئی ہے بہت سے سرکاری ملازمین یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ کیا ان کی جب اپ گریڈیشن ہوئی ہے تو ان کو پری مچور انکریمنٹ ملے گی یا نہیں ملے گی تو اس حوالے سے فنانس کی یہ کلیریفکیشن دیکھ لیں یہاں پر یہ پوائٹ نمبر ٹو میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پری مچور انکریمنٹ جو ہے وہ تمام اپ گریڈیڈ پوسٹوں کو دی جاتی ہے تو اس لحاظ سے جتنے بھی LDC جو پرموٹ ہوئے ہیں گریڈ گیارہ سے گریڈ تیرہ میں ان کو جو ہے وہ پری مچور انکریمنٹ دی جائے گی اس کے علاوہ ایک اور بڑی اپ ڈیٹ ہے جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ پنجاب میں لیو انکیشمنٹ کے قوانین میں تبدیلی کی گئی ہے تو اس حوالے سے ایک سرکاری ملازم کی جانب سے بڑا اہم سوال جو ہے وہ سامنے آیا ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ تیس مئی دوہزار تیس کو گریڈ چودہ میں میڈیکل گراؤنڈ پر ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی ہے تو اب وہ بڑے پریشان ہے کہ کیا ان کو لیو انکیشمنٹ کے نئے رول کے مطابق جو ہے وہ کم پنچن ملے گی یا پرانے رولز کے مطابق جو ہے وہ ان کی پنچن ہوگی تو ایسے ملازمین کے لیے اطلاع ہے کہ یہ جو قوانین ہے وہ یکم جون سے جو ہے وہ لاغو ہوئے ہیں یا نافذل عمل ہوئے ہیں تو ایسے ملازمین جن کی پنچن جو ہے وہ یکم جون دوہزار تیس سے پہلے انہوں نے پنچن کے لیے اپلائی کر دیا تھا یا ان کی پنچن ہو گئی ہے تو ان پر یہ جو قوانین ہیں وہ لاغو نہیں ہوں گے دوسری بات یہ ہے کہ ان کا کوئیسن بڑا ویلڈ ہے کہ کیا میڈیکل گراؤنڈ پر جو ملازمین جا رہے ہیں ان کو لیو انکیشمنٹ کے رقم ادا کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی تو اس حوالے سے آپ یہ نوٹفکیشن دیکھیں جو کہ 1981 میں لیو انکیشمنٹ کا یہ نوٹفکیشن ہوا تھا اس میں تو یہ رول نمبر 19 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر تو بقاعدہ طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ لیو انکیشمنٹ جو ہے وہ میڈیکل گراؤنڈ یا ڈیتھ ان سرورس اگر ہو جاتی ہے تو اس کی صورت میں بھی جو ہے وہ سرکاری ملازمین کو ملتی تھی لیکن اس کی اگر امنڈمنٹ دیکھیں تو یہ جو ابھی نئی امنڈمنٹ ہوئی ہیں تو یہاں پر اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو رول ہے وہ امیٹ کر دیا گیا ہے یعنی کہ اس کو ختم کر دیا گیا ہے اب تو اس حوالے سے جو ہے وہ اس قانون میں ایک یہ بھی چیز سامنے آئی ہے کہ میڈیکل گراؤنڈ پر جانے والے جو ملازمین ہیں ان کیوں جو ہے وہ اب لیو انکیشمنٹ کی رقم جو ہے وہ بلکل سرے سے ادا ہی نہیں کی جائے گی اس کے بعد بہت سے سرکاری ملازمین یہ پوچھ رہے تھے کہ جی کیا فرق پڑ جاتا ہے کہ اگر لیو انکیشمنٹ جو ہے وہ انیشل سٹیج پر ملتی ہے تو اس حوالے سے آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ جو سرکاری ملازم ہے اس کی جو رننگ بیسک پہ ہے وہ ساٹھ ہزار ایک سو آٹھ سو دس روپے ہے اس کو بارہ کے ساتھ جب آپ ملٹیپلائے کریں گے تو آپ کے پاس جو لیو انکیشمنٹ کی رقم ہے وہ سات لاکھ انتیس ہزار کے لگ بگ جو ہے وہ سامنے آ جائے گی لیکن انیشل کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو انیشل پہ اس کی جو ہے وہ ہے بائیس ہزار پانچ سو تیسر پہ اس کو ملٹیپلائے کریں گے جب آپ بارہ کے ساتھ تو یہ ٹوٹل جو ہے وہ دو لاکھ ستر ہزار کے لگ بگ جو ہے وہ لیو انکیشمنٹ کی رقم جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے گی تو اس میں ایک بڑا ڈیفرنس بان جاتا ہے تقریباً چار لاکھ انسٹھ ہزار کا جو ہے وہ کمی جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے پینشن کی رقم میں لیو انکیشمنٹ کی صورت میں تو یہ ایک کافی جو ہے وہ پریشان کن خبر ہے پنجاب کے ملازمین اس حوالے سے احتجاج بھی ریکارڈ کروا رہے ہیں تو بہتری کی امید کی جا سکتی ہے تو نظرین یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ امید ہے کہ آپ کو یہ اپ ڈیٹ پسند آئی ہوگی اللہ حافظ